اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپیکس گروپ آف کالجیز میں آن لائن لیکچر پری فسٹیر کے لیے اسلامیات لازمی میں آفیز عبدالغفار رضی آپ سے مخاطب ہوں اسلامیات لازمی کے آج کے لیکچر میں ہم آپ سنیں گے اطاعت الہی اور اطاعت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس میں دو چیزیں بیان ہوں گی قرآن کریم میں اطاعت کا حکم یعنی چند آیات اور ان کا ترجمہ اور مقصر تشریح احادیث رسول میں اطاعت کا حکم چند حدیثیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول پہ ارض کی جائیں گی اور اینڈ پہ میسج دیا جائے گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہئے تو سب سے پہلے جی قرآن مجید میں اطاعت کا حکم اللہ رسول کی فرما برداری اور اطاعت کا قرآن کریم میں کیا حکم ہے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اتیو اللہ ورسولہ انکنتم مؤمنین سورہ انفال میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو دوسری آیات کریمہ ہے یا ایہا لذین آمنوا اتیو اللہ واتیو رسولہ وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال برباد نہ کرو دوسری آیات کریمہ ہے قُلْ انکنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اگلی آیات کریمہ ہے وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور وہ ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا اور کس طرح بہترین ساتھ ہے ان لوگوں کا اگلی آیات کریمہ ہے مَنْ يُتِي رَسُولَ فَقَدْ اَتَاعَ اللَّهُ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ چند ایک آیات ہیں یعنی قرآن کریم میں اطاعت کا حکم جو میں نے آپ سے ارض کی ہیں اب اے جی احادیث رسول میں اطاعت کا حکم اس حوالے سے چند ایک آدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیشے خدمت ہیں سرکار دو عالم نور مجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے پہلا ارشاد جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی نمبر دو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خاصشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آئے ہوں لَا يُمِنُ حَدُكُمْ حَتَّى يَقُونُ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ اس تیسری عدیث اس نے ایمان کی لذت پائی جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے اسلام اس کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں عزیز طلاب اکرام آپ بغور سمات فرمائیں اگلی عدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرنے والا ہے عرض کیا گیا انکار کرنے والا شخص کون ہے فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے حدیث الرسول کے سلسلے میں اگلی عدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسرا میری سنت اس کا مطلب ہے اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نجات کے لئے ضروری ہے قرآنی آیات آپ نے سنی احادیث نبوی سنی اور اس کے مطابق آج کے طاپک میں تھا جی اطاعت الہی اور اطاعت رسول قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لئے قرآن کریم کی چند آیات بھی آپ کو سنائی گئیں اور چند احادیث بھی آپ کو سنائی گئیں آج کا سبق ختم ہوا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی